بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈوپنی سار ہے اور میں کنسلٹنٹ چائلڈ سپیشلس عزیز فاطم مردکل کالکالیس فیصلہ باب میں ایزی اسوسی ایک پروفیسر کام کر رہا ہوں آج ہم ایک اور والدان کی پریشانی جو ہوتی ہے یا معلومات ہے اس میں اضافہ کریں گے کہ باپ کا بچہ کس عمر میں کتنا بولتا ہے کل کون سے الفاظ ادا کرتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے عمومی طور پر جو چھوٹی عمر ہوتی ہے تین ماہ کی اس وقت کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے اوہا وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کوئنگ ووکلائزیشن ہم کہتے ہیں تو یہ بچے بولتے ہیں اس کے لئے چھوٹی عمر پر کچھ الفاظ ایسے مادہ وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ جنہیں کہ بیبلنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں جو سب سے زیادہ جو میننکفل ورڈ ہے جو سب سے پہلے وہ محمد طور پر نو ماہ کی عمر کے بعد یا ایک سال کے قریب کریے اکثریر بچوں کی اس مام ہے جیسے ماما ہے دادا ہے پاپا ہے مام ہے ڈیڈ ہے تو یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں دو سے تین الفاظ سنگل ورڈ جو میننکفل ورڈ ہیں جن کا مطلب ہوتا ہے وہ پہشام کے ساتھ وہ بولتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد انفاظ کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے ڈیرھ سال کے مومی طور پر میں بچے چھے سے بیس الفاظ مختلف جن کے مطلب ہوتا ہے وہ بتا سکتے ہیں اس کے بعد اپنے باڈی پاڈز ہیں ان کو بھی پوائنٹ آوٹ وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر جب مزید بڑھا ہوتے ہیں تو دو سال کی عمر میں فپٹی تک ورڈز ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جنہیں کہ وہ دو سے تین الفاظ کو جوڑنا شروع کر دیتے ہیں دو سے تین سال کی عمر کے اندر یعنی جملے یا سنٹینسز جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ بول سکتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو اس کے بعد بچے اکثر نارمالائز ہو جاتے ہیں چیزیں بولتے ہیں اور چار ساتھ کے عمر میں وہ کونٹنگ بھی کرتے ہیں وہ یعنی مختلف الفاظ کے جملے بھی بنا لیتے ہیں چیزیں کی ڈیماند ہوتی ہے وہ بھی بول کے اشارہ کرتے ہیں وہ چیزیں ڈیماند کرتے ہیں وہ لے لیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اگر آپ نے بچے کا اگر افضر کریں کہ اس کی سپیچ کے اندر یہ الفاظ ہیں وہی سیج میں نارمالی ہیں تو یہ نارمال ہے اگر نہیں ہے تو اس کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کے پیچھے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں نا بولنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ بچے کا دماغی طور پر کمزور ہونا بھی ہے پدایش وقت کو اس کو نقصان پہنچا اس وجہ سے بھی ہے اور بچے کا نا سننا بھی ہے یا قوت سماعت کا نا ہونا بھی ہے تو اگر کوئی بچہ نہیں بولتا پر آپ پر تو یہ ہے کہ اپنے چائل سپیچ پس سے جو ہے کہ کنسلٹ کریں اور تو امام دوستوں سے بزارش آئے کہ جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو ایک دفعہ سبسکرائب کر لیں اس کا بیل آئیکن بھی آٹ کر لیں کہ اس میں بھی بہت سی ویڈیو اس حوالے سے موجود ہیں جو آپ کی لئے ہیل فول ہو سکتی ہیں شکریہ